ریاست بہاولپور کے نواب صبح صادق نے 1887 میں ایک عالی شان سمندری بحری جہاز بنوایا جو کہ نواب فیملی دریائے سطلت جو کہ ریاست اور انگریز زیر انتظام علاقہ ملتان کے درمیان بہتا تھا اس جہاز میں تین پورشن تھے سب سے نچلے حصے میں جہاز کا عملہ رہتا تھا درمیانی حصہ نواب فیملی کے لیے مختص تھا جہاں پر ایک بار روم بھی قائم تھا جبکہ اوپری حصہ جو کہ کھلے یارڈ اور مشتمل تھا عرش پر ایک مسجد اور کپتان روم واقعہ تھا جہاز میں لائٹ کے لیے جنریٹر سسٹم بھی نصب تھا جہاز کو چلانے کے لیے طاقتور ڈیزل انجن لگا ہوا تھا اپنے عروج کے زمانے میں انگریز صاحب اور میم صاحب نواب فیملی کے ساتھ جہاز میں سہر و سیاحت پر آتے رہتے تھے بعد ازہ نواب صادق محمد خان نے لودھرہ البہاولپور کے درمیان مسافروں کی عامد و رفت کے لیے مخصوص کر دیا جب پاکستان بننے کے بعد دریائی پانیوں کے محایدے ہوئے اور ستلچ میں پانی کم ہونا شروع ہوا نیز پل کی تعمیر ہونا شروع ہوئی تو نواب نے انیس سو ستاون میں اسے غازی گھاٹ پر بھیج دیا جہاں پر یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گھڑ کے درمیان مسافروں کی عامد و رفت کے لیے استعمال ہوتا رہا پاہم پانی کے تیز بہاؤ کے پیش نظر اس کو نواب صاحب نے خواجہ غلام فرید کی خدمت میں پیش کر دیا جہاں پر یہ چاچڑا شریف اور کوٹ مٹھن شریف کی درمیان قیدت مندوں اور دیگر مسافروں کی بار برداری کے لیے استعمال ہوتا رہا جسے قادر بخش نامی ملہ جو کہ محکمہ ہائیوے کا ملازم بھی تھا چلاتا تھا سردیوں میں دریائے ستلج میں پانی کم ہو جاتا اور کشتیوں کا پل ڈال کر عامد و رفت کے راستہ بنایا جاتا تو اس جہاز کی مرمت بھی کر دی جاتی دریائے سندھ جس کو انڈس ریور بھی کہا جاتا ہے میں چلنے کی وجہ سے اس کا نام ستلج کوئن سے تبدیل کر کے انڈس کوئن رکھ دیا گیا 1998 تک یہ جہاز دریائے سندھ میں چلتا رہا بعد میں جب بے نظیر پل چالو ہوا تو اس پر لوگوں کی عامد و رفت بھی کم ہوتی چلی گئی اور بعد ازا اس کو بند کر کے راجن پور اور کوٹ مٹھن کے درمیان پل سے ذرا دور کر کے لنگر انداز کر دیا گیا اس طرح ایک شاندار جہاز جس پر چار سو کے لگ بگ لوگ ایک وقت میں سفر کرتے تھے اس سفر اختتام پذیر ہو گیا اس کا کافی سامان چوری ہو گیا ہے یہ اپنی بے بسی کی تصویر بنا ریت میں تھسا پڑا ہے اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ قصہ پارینہ بن جائے گا